ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی اونٹیریو کے پریمیر نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا ڈاک فورڈ نے لوگوں کو سپر بول کے دوران گھر پر رہنے کی تلقیل کر دی ادارہ شماریات کینیڈا جلدی ماہ جنوری کی ملازمتوں کی تعداد جاری کرے گا کینیڈا میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لوگ ڈاؤن نافذ ہونے کے باعث بے روزگاری میں اضافہ ہوا کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ تیرانوے ہزار سات سو چونتیس تک جا پہنچی دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد دس کروڑ چون لاکھ اکھٹر ہزار سے بڑھ گئی ہے اور بائیس لاکھ چونوے ہزار اسی افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں تالبان نے افغان فوجی چیک پوسٹ پر حملے میں سولہ اہلکار ہلاک کر دیئے تالبان جنگ جو جاتے ہوئے دو اہلکاروں اور سرکاری اصلہ بھی ہمرا لے گئے ترکی نے ملک میں ناکام فوجی بغاوت کا الزام امریکہ پر آئیت کر دیا امریکی میں اکمائی خارجہ کا کہنا ہے کہ بے بنیاد اور غیر ذمہ داری سے دعویٰ کرنا ترکی کے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ اسٹیٹیجک اتحادی ہونے کے سٹیٹس کے منافی ہے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے امریکہ نیکٹرز یونین کی رکھنیا سے استفادے دیا مستعفی ہونے پر سکرین ایکٹرز گلرڈ نے ٹرم سے شکریہ کا اصحار کیا آنٹی پکارے جانے پر برا محسوس نہیں کرتی بولیوڈ ادھکارہ اور میلا کہتی ہیں میں عمر کو پیرو تلے رکھتی ہوں بھارتی کسانوں کی حمایت پر امریکی گلوکارہ رہانہ پاکستانی ایجنٹ قرار دے دی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریت افصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکہ شاردہ 905-956 آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ ان سے بڑا فوٹبال کا کوئی اور مدہ نہیں ہو سکتا تہام گھر میں رہتے ہوئے ہی اس سال سپر بال منایا جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو کی پریمیر ڈک فورڈ نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا جس میں لوگوں کو سپر بال کے دوران گھر پر رہنے کی تلقین کی گئی ہے آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ ان سے بڑا فوٹبال کا کوئی اور مدہ نہیں ہو سکتا تہام گھر میں رہتے ہوئے ہی اس سال سپر بال منایا جائے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو پیغام میں ڈک فورڈ کا کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ لوگ سپر بال کے حوالے سے بہت پرجوش ہیں اور میں بھی فوٹبال کا بہت بڑا مدہ ہوں لیکن براہ کرم مجھ پر احسان کیا جائے بس گھر میں ہی رہا جائے سپر بال کینسا سٹی چیفز اور تامپا پے بوکینزر کے ماں بین کل شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا آنٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ نے بھی پریمیر ڈک فورڈ کی اپیل کو سرحتے ہوئے لوگوں سے گھروں پر ہی رہنے کی تاقید کی ہے کینیڈا کا ادارہ شماریات جلد ہی وضاحت کرے گا کہ ماہ جنوری میں کینیڈا کی ملازمتوں کی حالت کیسے خراب ہوئی کیونکہ ملک کے بڑے حصے کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے لوگ ٹاؤن پر تھے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں اوٹاوہ کینیڈا کا ادارہ شماریات ماہ جنوری کی ملازمتوں کی تعداد چاری کرے گا تفصیلات کے مطابق کینیڈا کا ادارہ شماریات وضاحت جلد ہی وضاحت کرے گا کہ ماہ جنوری میں کینیڈا کی ملازمتوں کی حالت کیسے خراب ہوئی کیونکہ ملک کے بڑے حصے کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے لوگ ٹاؤن پر تھے مالیاتی ڈیٹا فرم ریفینیٹیف کا کہنا ہے کہ اوسطن ماہرین معاشقہ تخمینہ جنوری میں سینٹالیس ہزار پانچ سو ملازمتوں میں کمی اور بے روزگاری کی شرح آٹھ اشاریہ نو فیصد ہے دسمبر میں بے روزگاری کی شرح آٹھ اشاریہ چھ فیصد تھی کیونکہ ادارہ شماریات میں ایسے کینیڈینز شامل ہوئے جو کام کرنا چاہتے تھے معاشقہ مہرین نے متنبہ کیا ہے کہ بھاری پابندیوں اور کاروبار کی بندش کا امکان پچھلے مہینے ملازمت میں ہونے والا نقصان ہوگا کیونکہ بھر میں محلی کرونا وارس نے بیس ہزار پانچ سو تیرہ زندگیاں چھین لیں کیوب ایک صوبہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس لپورٹ میں کیونکہ بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کیونکہ بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ تیرانوے ہزار سات سو چونتیس تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں بیس ہزار پانچ سو تیرہ ہو گئیں جبکہ سانت لاکھ پچھس ہزار پانچ سو سات افراد سہتیاب ہو چکے ہیں کیوب ایک صوبہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ چھاسٹھ ہزار چھ سو بہتر ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وارس کے بائیس ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار نو سو اکتالیس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ اٹھتر ہزار تین سو چار تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار تین سو پینسٹھ ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں ایک لاکھ پچھس ہزار چھ سو بہتر افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سولہ سو چوراسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں انتر ہزار دو سو پہتالیس افراد میں کرونا وارس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار دو سو چالیس ہے امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں چال لاکھ چھ سٹھ ہزار نو سو اٹھاسی اموات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ بہتر لاکھ تہہتر ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بر میں کرونا کیسز کی تعداد دس کروڑ چھون لاکھ اکتر ہزار سے بڑھ گئی ہے اور بائیس لاکھ چھانوے ہزار اسی افراد جانت کی بازی ہار گئے ہیں دنیا میں کرونا کے سات کروڑ اکتر لاکھ اکتر ہزار نو سو ستر سے زائد مریض سہتیاف ہو چکے اور دو کروڑ اٹھاون لاکھ اٹھاون ہزار پانس سو اکتر سے زائد زیر علاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں چار لاکھ چھانسٹ ہزار نو سو اٹھاسی اموات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ بہتر لاکھ تہتر ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اموات کی تعداد ایک لاکھ چھون ہزار آٹھ سو باسٹھ اور ایک کروڑ آٹھ لاکھ تین ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برطانیہ میں اٹھاس لاکھ بانوے ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ دس ہزار دو سو پچاس اموات ہو چکی ہیں فرانس میں بتیس لاکھ چھہتر ہزار سے زائد افراد متاثر اور ستتر ہزار ناؤ سو بابن جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں کروڑا وائرس سے اموات چھبیس ہزار چار سو سر سٹھ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کروڑا وائرس کے کیسز پچیس لاکھ آٹھ ہزار ناؤ سو اٹھاسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں انتالیس میں نمبر پر آ گیا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کولموات چھہ ہزار تین سو نواسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ انتر ہزار دو سو اٹھالیس تک جا پہنچی ہے افغانستان میں تالبان جنگ جووں کے حملے میں سولہ سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ حملہ آوروں نے دو ہلکاروں کو یرغمان بنا لیا اور جاتے ہوئے سرکاری اصلہ بھی ساتھ لے گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغانستان میں تالبان جنگ جووں کے حملے میں سولہ سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ حملہ آوروں نے دو اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا اور جاتے ہوئے سرکاری اصلہ بھی ساتھ لے گئے عالمی خبر اس ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے قندوس میں موٹر سائیکل سوار تالبان جنگ جووں نے ایک چیک پوسٹ پر دھابا بول دیا تالبان کے حملے میں سولہ سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے حملے کے بعد تالبان جنگ جو دو فوجی اہلکاروں کو اخوا اور اغوان فوج کا اصلحہ اپنے ساتھ دے گئے اغوان فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں بتایا کہ جس فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا وہ اغوان خوفیہ ایجنسی کے ماتحت ایک مقامی فوج تھی حملہ آوروں کی تلاش میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ علاقے میں مزید نفرید تائنات کر دی گئی ہے اغوان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ قندوس کے مقامی تالبان کمانڈر نے فوجی چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے تالبان امن مہائدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں دوسری جانب تحال تالبان کی جانب سے حملے سے متعلق کوئی تفسرہ سامنے نہیں آیا ہے تاہم قندوس کے کئی علاقوں میں عملن تالبان کی حکومت قائم ہے جبکہ اس صوبے میں سیکیورٹی اہلکاروں اور جنگجوہوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے ترکی نے ملک میں ناکام فوجی بغاوت کا الزام امریکہ پر آئیت کر دیا امریکی مکمہ خارجہ نے ترکی کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے مکمل غلط قرار دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترکی کے وزیرہ داخلہ نے ملک میں دو ہزار سولہ میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت میں امریکہ کو ملاوث قرار دیا ہے اردوان کے سابق ساتھی اور امریکہ میں مقیم پتاولہ گولن پر آئیت کیا تھا ترکی کا کہنا تھا کہ ناکام فوجی بغاوت کے پیچھے اردوان کے سابق ساتھی پتاولہ گولن اور ان کی تنظیم پتاولہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ملوث ہے البتہ پتاولہ گولن نے اس کی سختی سے تردید کی تھی اب ترک وزیرہ داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ نے ترکی میں فوجی بغاوت کا منصوبہ بنایا جس پر پتاولہ گولن کے نیچورک نے عمل کیا اور یورپ اس بارے میں بہت سرگرم تھا دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے ترکی کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے مکمل غلط قرار دیا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے پیچھے امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں بلکہ امریکہ نے اس واقعے کی شدید مزمت کی تھی لہٰذا ترک حکام کی جانب سے یہ دعویٰ مکمل بے بنیاد ہے امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ اس حوالے سے امریکہ پر بے بنیاد اور غیر ذمہ داری سے دعویٰ کرنا ترکی کے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ اسٹریٹیجک اتحادی ہونے کے اسٹیٹس کے منافی ہے سابق امریکی صدا دانلڈ ٹرم کی جانب سے امریکن ایکٹرز یورین کی جانب سے ممکنہ کاروائی کو بھاپتے ہوئے اس خود استفادے دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکن ایکٹرز یورین کی جانب سے کاروائی کے خطرے کے پیش نظر سابق صدا ٹرم نے خود ہی رکنیت چھوڑ دی مصنافی ہونے پر اسکرین ایکٹرز گلٹ نے ٹرم کا شکریہ آدھا کیا ڈانلڈ ٹرم نے دی اسکرین ایکٹر گلٹ امریکین فیڈریشن آف ٹی وی اینڈ ریڈیو آرٹسٹ کے صدر کو خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اب یونین کا حصہ نہیں رہنا چاہتے ٹرم کو انیس سو نوے میں اس یونین کی رکنیت ملی تھی یونین نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ ان کی کمیٹی جلد ایک میٹنگ کرے گی جس میں چھ جنوری کو کیپیٹل ہل پر ہونے والے حملے میں ٹرم کے کردار سے مطالق کاروائی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا بولی ورڈ ادکارہ ارمیلہ مٹونگر روا ماہ زندگی کی 47 بہارے دیکھ چکی ہیں لیکن ادکارہ عمر کے بڑھتے نمبر کو دیکھ کر ہر کس فکر مند نظر نہیں آتی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی ورڈ فلم انڈسٹری کی معروف ادکارہ ارمیلہ مٹونگر روا ماہ زندگی کی 47 بہارے دیکھ چکی ہیں لیکن ادکارہ عمر کے بڑھتے نمبر کو دیکھ کر ہر کس فکر مند نظر نہیں آتی اداکارہ اور ملہ نے اپنی ساریلہ کے موقع پر کہا ہے کہ میں عمر کو پیرو کے نیچے رکھتی ہوں کچھ لوگ مجھے آنٹی کہہ کر ٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں ان سب کو ہاتھ جوڑ کر یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے اس حوالے سے برا محسوس کروانا چاہتے ہیں تو میں ایسا محسوس نہیں کرتی اور ملہ نے کہا کہ ہر وہ سال جو آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے وہ زندگی کو مزید شاندار بناتا ہے اداکارہ کا کہنا تھا کہ زندگی میں جو کچھ اس وقت میرے سامنے ہیں میں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مصروف ہوں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیں ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV Tag TV Pai TV reports you about Corona situation in Canada and around the globe